بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ کل الفاظ اور معنی پڑھائی گیا تھا آج مشک پڑھائی جا رہا ہے معلوزی سوالات علف درد زل سوالت کے صحیح متبادل کا انتخاب کیجئے اور اس پر نشان صحیح لگائیے نمبر ایک اس سبق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیسا بتایا گیا بہتری ورسہ بہترین سرمایا بہترین نمونہ تصریف سن کیا ہے بہترین نمونہ تو ہمارے نبی اپنا کام کس طرح انجام دیتے تھے نمبر ایک خود کرتے تھے نمبر دو نوکروں سے کراتے تھے نمبر تین ساتھیوں سے کراتے تھے تو صحیح افشن کیا ہے خود کرتے تھے ہمارے نبی کے ساتھ طائف شہر میں کون تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف شہر میں حضرت عزد زیر اللہ علیہ وسلم تھے طائف کے لوگوں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا تو نمبر ایک مہدے کے پتھر برسائے نمبر جو خوب آہو بھگت کی نمبر جو توجہ نہ دیئے تو صحیح افسر یہ ہے آفشن نے کہے پتھر برسائے نمبر بات ہے خالی جگہ بھری ہے نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے پیارے نبی ہیں آپ کا اخلاق بھی بہت سب سے نیڑالا تھا نمبر تین آپ خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے تشریف لے گئے نمبر چار بھی دیکھیں آف صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے آگے حجیم کا دیکھئے کہہ رہے صحیح قول کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیے دیکھے گا نمبر ایک ہمارے نبی اپنے ساتھیوں کو شان و سوقت سے زندگی گزارنے کی تعلیم دیتے تھے تو یہ غلط ہے نمبر دو حضرت بیر رضی اللہ تعالیٰ بھی طاحت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو صحیح افشل کیا ہے؟ صحیح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے بدلہ لیا تھا یہ غلط ہے ہمیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے خدم پر چل کر زندگی گزارنے چاہیے تو افشن صحیح کا نشان لگائے ڈال دیکھے دردہ زل سوالات کے جواب چند لفظوں میں لکھئے کرے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی گزارتے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سادہ زندگی گزارتے تھے سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے نمبر دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لئے بددعا کرتے تھے جواب یہ ہے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لئے بددعا نہیں کرتے تھے نمبر تین طائب میں آپ کی خدمت کے لئے اللہ نے کسے بھیجا تو صحیح جواب یہ ہے کہ طائب میں آپ کی مدد کے لئے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا طائب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد کے لئے اللہ نے کس کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد کے لئے بہجا